اسلام علیکم نائنٹھ کلاس جیسا کہ آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں بتایا ہے کہ آپ کی جو نیکسٹ کتاب ہے وہ ترجمہ تلقوران مجید ہے نائنٹھ کلاس کا یہ ایک سبجیکٹ جو ہے مزید انکلیوڈ کیا گیا ہے انوال اگزیم میں آپ کو پچھلے لیکچر میں میں نے ساری بات ڈیٹیل سے بتائی ہے اب اس لیکچر کا مقصد سیرف اور سیرف سٹوڈینٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اس کی تفصیل بتائی جائے آپ کو اس لیکچر کی تفصیل بتائی جائے اس بک کی تفصیل بتائی جائے کہ آپ نے اس پیپر کو کیسے تیار کرنا ہے فرسٹ آف آل اس میں قرآن پاک کی کافی صورتیں انکلیوڈ ہیں جو صورتیں آپ کی انکلیوڈ ہیں جن کا آپ نے متعلیہ کرنا ہے اس میں سورہ مریم ہے سورہ تہا سورہ الانبیاء سورہ حج سورہ الفرقان سورہ الشورا سورہ نمل سورہ قصص سورہ الانکبوت سورہ روم سورہ لکمان سورہ السجدہ سورہ سبا سورہ فاطر سورہ یاسین سورہ الصفات سورہ اقصاد اور سورہ الاحقاف یہ آپ کی صورتیں ہیں جو آپ کے اس سلیبز میں انکلیوڈ ہیں اس کا آپ نے ترجمہ تفسیر اور تعرف جو ہے وہ پڑھنا ہے اب یہ کافی ساری صورتیں ہیں بچے کافی پریشان ہیں کہ اتنا سارا سلیبز کیسے یہ جو ہیں وہ مکمل کریں گے اس میں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں پانچ یا سات صورتیں ہیں جو پیپر کے اندر انکلیوڈ ہوں گی جس کا آپ نے با محاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے اور ان کے وارزمنگ یاد کرنے ہیں ان میں یہ تقریباً سکسٹی کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کی آیات بنیں گی سورہ مریم میں تیس سے لے کر چھتیس تک یہ آیات ہیں سورہ تہا میں ٹوئنٹی فائف سے تھرٹی سیون تک آیات ہیں سورہ الانبیاء میں تھرٹی سے تھرٹی فائف سورہ حج میں سکسٹی فائف سے سکسٹی نائن تک ہیں سورہ الفرقان کی سکسٹی تھری سے سیونٹی سیون تک آیات ہیں اور سورہ الانبیاء کی تھرٹین سے ففٹین تک آیات ہیں یہ تقریباً ففٹی نائن یا سکسٹی ون ٹوٹل آیات بنتی ہیں اور سورہ جو پہلے آپ کے اسلامیات میں سورہ تھی سورہ انفال اس کی سیونٹی فائف آیات تھی تو اگر یہاں دیکھا جائے تو ان تمام سورتوں میں ملا کر آپ کی سکسٹی آیات بنتی ہیں اور یہ تقریباً آپ کی پندرہ آیات جو ہیں یہ کم ہیں سورہ انفال کی نسبت اس میں سے آپ کا ترجمہ انہوں نے پوچھنا ہے جو آیات میں نے بتائی ہیں یہ سلیبز ہے آپ کا یہ بامحاورہ ترجمہ یہ امتیان میں آپ سے لیا جائے گا اس کے بعد آپ کا سلیبز ہے تعروف جو ہے وہ آپ نے تمام سورتوں کا تیار کرنا ہے اس کا لازمی ایک سوال آپ سے پوچھا جانا ہے تعروف کے متعلق اور ان کے اندر واقعات آ جائیں گے کس کا کیا واقعہ ہے کون سی صورت کس تفسیر اس کی کیا ہے ریلیٹڈ کیا ہے ان سب چیزوں کا آپ نے متعلق کرنا ہے ایسے اس کے چیپٹر ہیں چیپٹروں کے لاسٹ میں سورہ مریم ہے جیسے سورہ مریم کے لاسٹ میں شارڈ کوئسچن ایکسسائز انہوں نے بنائی ہے اس کے شارڈ کوئسچن ہے اس کے اندر ایم سی کیوز ہیں اس سے ریلیٹڈ تمام واقعات ہیں تفصیل سے ہیں یہ بوک انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ جلد ہی مارکیٹ میں آ جائے گی مکمل تفصیل کے ساتھ تو آپ نے اس انداز سے اس پیپر کو تیار کرنا ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے سٹوڈنٹ کافی پریشان ہے سٹوڈنٹس کے میسیجز کی وجہ سے کالز کی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ تمام سٹوڈنٹس ریلیکس ہوں وہ اتنی زیادہ ٹینشن نہ لیں جب ان مارکیٹ میں یہ بوک آ جائے گی سلیبز آ جائے گا تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی مزید ایگزیم تک جو چیز بھی بک سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہم تک آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ لوگوں سے ہم شیئر کریں گے